لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اسپیشلی خواتین کے پاس سے بھی یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے اور کچھ اور مرد حضرات کے پاس سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ عورت کو جو ناقص العقل کہا گیا ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں یہ بات ہماری سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دینیات کے معاملے میں نماز میں روزے میں حج میں تمام معاملات دینیاں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی ثواب کے لحاظ سے جمعہ بھی ملتا ہے اسے بھی ملتا ہے اس کے روزے کا ثواب تمہارے روزے سے کم نہیں اس کی تلاوت قرآن تمہاری تلاوت قرآن سے کم نہیں پھر ساتھ ساتھ ہم بخاری شریف کی یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عید کے موقع پر خواتین کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو یعنی کہ زبانیں دراز کر کے شکو شکایت ناشکری اس طرح اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو لڑنے جھگڑنے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں اس طرح کا رواج بھی ہے اور عرب میں بھی تھا اور بہت سارے اور علاقوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس لیے آپ نے کہا کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے اب دیکھو اب اس میں جو لفظ ناقص آیا ہے نا یہ عربی والا ناقص ہے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ اردو والا ناقص نہیں ہے مطلع یہ ہوتا ہے کہ لوگ عربی کے لفظوں میں اردو کے میننگ فٹ کر دیتے ہیں تو کہا کہ باوجود عقل اور دین میں اس لیے عربی کا لفظ ناقص لے رہا ہوں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا یعنی اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم بےوقوف ہو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اور تمہیں اتنی عقل دی ہے کہ کوئی بہت عقل مند آدمی ہونا تم اس کو بھی بےوقوف بنا لو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تو اب ناقص کو میں ایکسپلین کروں گا پہلے روایت پوری کرنوں تو عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دین اور ہمارے عقل میں کیا یہ نقص ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کیا ناقصیت ہے نقص تو نہیں ناقصیت ہے تو آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہے آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا ناقص ہونا ہے پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے تو عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا یہی اس کے دین کا ناقص ہونا ہے تو صحیح بخاری میں کتاب الحیض میں یہ آتا ہے کبھی جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو روزانی رکھتی لیکن اسے وہ روزے بعد میں پورے کرنے ہوتے ہیں روزے اسے بعد میں پورے کرنے ہوتے تو اس طرح روزے کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کا پھر وہی موقف ہوگا کہ ایک بیمار کا ہے بیمار بھی اگر کوئی ہو جائے تو وہ بعد میں اس کو پورا کرتا ہے اسی طرح وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کو سمجھنے میں بنیادی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس میں ناقص جو ہے نا وہ اردو والا ناقص لے لیا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نقص اور عیب حالانکہ قرآن ہی فرماتا ہے قرآن ہی میں سورة تین میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو احسن انداز میں پیدا کیا وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا تو بھی لوگ کہتے ہیں پھر یہ کیا بات ہوئی کچھ لوگ اس حدیث کے مطن پر کلام کرتے ہیں کچھ روایت پر کلام کرتے ہیں کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی اچھا اردو میں جو لفظ ناقص ہوتا ہے اس کا مطلب نقص اور عیبدار ہونا جبکہ عربی میں جو لفظ ناقص ہوتا ہے اس کا مراد ہوتا ہے کسی چیز کی مقدار میں کم ہی آ جانا یعنی کہ اب ایک عورت حائزہ ہے وہ نماز نہیں پڑھی نا تو نماز کی مقدار میں کم ہی آ گئی لیکن اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ مجبور ہے وہ حائزہ ہے اور اس نے ان نمازوں کو لوٹانا بھی نہیں ہے تو کم ہی آ گئی تو اب دونوں کے مطالب میں فرق کیفیت اور مقدار کا ہے تو یوں حدیث کے مطابق ناقصات دین سے مراد یہ ہے کہ عورت کے بعض ایام ایسے ہیں جس میں وہ دین پر عمل نہیں کر سکتی نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی اس طرح اس کے دینی عمل میں ایک کمی رہ جاتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بلیم کیا جا رہا ہے بلکہ کہا ہے کہ تم دوسرے طریقوں سے اپنے عامال کی زیادتی کرو صدقہ دو اچھا اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ جو گواہی کا معاملہ ہے اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک عورت کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے یعنی اس میں کوئی عیب ہے تو دو لوگوں کی اس لیے ملا کے پوری عقل ہو جاتی ہے یہ جملہ بزات خود عقل و فراست کے خلاف ہے کیونکہ بھئی دیکھیں نا دو عیب دار چیزیں ملا کر بھی ایک کامل چیز نہیں ہو سکتے دو اگر چیزوں میں عیب ہو ان کو ملا کر بھی کامل نہیں ہو سکتا ہاں دو اگر چیزوں میں کوئی کمی ہو تو اس کو ملا کر ایک چیز پوری کی جا سکتی ہے تو اس طرح عقل کے ناقص ہونے کی وضاحت میں جو خدا نے بھی فرمایا کہ دو عورتوں کی خدا نے جو فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے اس سے بھی کمیت مراد ہے نہ کہ کیفیت کیونکہ دو آدھے ایک کامل صحیح کے برابر تو ہو سکتے ہیں لیکن دو آدھے عیب دار ایک صحیح کے برابر نہیں ہو سکتے تو عورت کی گواہی آدھی کے مطالق جو وضاحت ہیں وہ یہی ہے اچھا مزید عقل کی جو دو قسمیں ہیں اس میں ایک تو ہے جی عقل شرعی اور ایک ہے عقل عرفی عورتوں میں عقل عرفی تو بہت آلہ درجہ کی وہ میتمیٹک بھی پڑتی ہیں وہ سائنس بھی پڑتی ہیں وہ انجینئر بھی بنتی ہیں وہ ڈاکٹر بھی بنتی ہیں وہ سائنٹس بھی بنتی ہیں وہ بہت سارے مسائل کا حل بھی تلاش کر لیتی ہیں وہ بزنس ہومن بھی بنتی ہیں یہ سب عقل عرفی ہے یہ سب کیا ہے عقل عرفی ہے گھر کا نظام بھی چلاتی ہیں حکومت کے نظام بھی چلاتی ہیں اور ایک ہے عقل شرعی اور عقل شرائی کی کمی کیا ہوتی ہے اور عقل شرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نتائج کو نہ سوچے جب آدمی نتیجے پر غور نہیں کرتا تو اسے نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے بلکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ ان کا ویجن اتنا فار نہیں ہوتا اور اتنا وائیڈ نہیں ہوتا فار این وائیڈ دونوں کپیسٹیز وہ ہولڈ نہیں رکھتی کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی جس نے ہمیں بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے نا کہ اللہ یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانے کا جس نے تمہیں بنایا ہے کہ کس کے اندر کیا کیپیسٹیز کیا کیپیبلیٹیز ہیں عورت میں اگر کمپیشنٹ پن ہے مامتہ ہے مختلف اور زاویے موجود ہیں تو بعض زاویے پھر مرد میں بھی موجود ہیں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ عورت میں وہ زاویے بھی ہوں اور یہ سارے زاویے بھی ہوں تو بعض چیزیں مرد کا خاصہ ہیں بعض عورت کا خاصہ ہیں تو جب مرد کے خاصے کی عورت میں کمیت پائی جاتی ہے تو عورت کے خاصوں کی مرد میں بھی کمیت پائی جاتی ہے مرد مامتہ تو نہیں دے سکتا نا مرد بنا کمپیشنٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے مرد کا ایک الگ طریقہ ایکار ہے عورت کا ایک الگ طریقہ ایکار ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے یہ رسم رواج اور ریتی اور برادری اور یہ کیا اور وہ کیا اس میں اتنا بندہ لٹا دیتا ہے کہ مقروض ہو جاتا ہے پھر ایس کپڑوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ابھی سوچ رہی ہوتی ہے لانگ ٹرم نہیں سوچ رہی ہوتی وائیڈ نہیں سوچ رہی ہوتی تو ہر ایک کے سوچ کا ایک زاویہ ہے اس زاویہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے اور اس میں کسی کے تنقیص یا مذاق اڑانا نہیں ہے بلکہ ایک چیز کی طرف نشان دہی کرنا ہے کہ یہ ایک عام بات ہے خاص بات نہیں ہے لوگوں سے جب یہ عام بات کی جاتی ہے وہ کہیں دیکھیں فلا عورت نے تو یہ کر لیا اب دیکھیں فلا عورت نے تو یہ کر لیا تو اب دیکھیں دین میں بھی کتنے بڑے بڑے نام ہیں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں نا جن کے پاس صحابہ جاتے بی بی آئیشہ کے پاس دین سیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو بی بی آئیشہ سے جا کر پوچھ لیتے ہیں تو اب اس کو لوگ غلط رنگ پہناتے ہیں لوگ اس کو غلط رنگ پہناتے ہیں اور یہ جو غلط رنگ پہناتے ہیں پھر یہاں پر لوگ اچھا غلط رنگ بھی کون پہناتے ہیں جو عورت کی عزت بھی نہیں کرتے وہ عورت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یعنی جن معاشروں میں عورتوں کی عزت بھی نہیں ہیں انہیں جن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جن ایز ای اوبجیکس استعمال کیا جاتا ہے وہ بات کرتے ہیں ایک عجیب سی بات ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک کمی کا ذکر ہے ایک ریالیٹی کا ذکر ہے نہ کسی کا مذاق اڑانا مقصود ہے نہ کسی کی تنقیص کرنا مقصود ہے بلکہ حضور نے تو اس حدیث میں یہی کہا کہ تم اقل منت ہو پر یوں اپنی کمیوں کو پورا کرو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنے شہروں کی ناشکری نہ کرو تو خیر بارہال لوگ اس کو کچھ اور رنگ دینے کی پھر کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے ایکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں